انڈیا ورسز بنگلہ دیش پاکستان کی میڈیا جو ہے کہ حیران وہ پریشان پاکستان کے ایکس کرکڑر جو ہیں وہ بھی حیران وہ پریشان کہ انڈیا کی کرکڑ کہاں تک پہنچ گئی ہے آپ بنگلہ دیش کے خلاف اس کی کرکڑ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف آیا تھا کس طرح کی بنگلہ دیش نے کرکڑ کھیلی اور پاکستان نے کس طرح کی کرکڑ کھیلی پھر وہی بنگلہ دیش شہر بن کے جب ہندوستان میں اترا تو اس کو بلی بھی نہیں کہہ سکتے ایسی حالت جو ہے کہ بنگلہ دیش کی انڈیا نے کر رکھی ہے اب انڈیا کی گرکڑ اور پاکستان کی گرکڑ یہ بہت لمبا فاصلہ ہو گیا ان کے درمیان نہ کوئی کمپیریزن بنتا ہے نہ کوئی موازنہ بنتا ہے اگر کمپیریزن یا موازنہ کوئی انڈیا کی ٹیم سے اگر پاکستان کا کرو گے تو پھر وہ بہت بڑا بے وکوف ہوگا یہ حقیقت ہو گئی ہے 2010 سے پہلے جو پاکستان کی ٹین ورلڈ کپ کے میچوں کے علاوہ بائی لیٹر ٹیسٹ سیریز ہو گئی بائی لیٹر ونڈے سیریز ہو گئی انڈیا کوسو دور بہت دور رہتا تھا ہاں تب ہی تو جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے پاکستان نے کوئی تقریباً ستر میچ انڈیا سے جیتے ہوئے تھے اور انڈیا نے کوئی چالیس میچ جیتے ہوئے تھے ونڈے کے پاکستان نے ستر کوئی اتنے میچ جیتے ہوئے تھے انڈیا نے چالیس جیتے ہوئے تھے آج دیکھ لو پاکستان نے کوئی بہتر تہتر میچ جیتے ہوئے اور انڈیا جو ہے کہ پچاس کا آکڑا بھی پار کر گیا یعنی پچھلے دس سالوں میں سب سے زیادہ میچ جو ہے کہ پاکستان سے انڈیا نے زیادہ میچ جیتے ہیں انڈیا نے تیرہ چودہ ونڈے میچ پاکستان سے جیتے ہیں اور پاکستان نے صرف تین یا چار جیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ٹیسٹ کرکٹ تو ہوئی نہیں ہے اگر ہوتی تو پھر اس میں ہماری الگ حالت خراب ہوتی کیونکہ انڈیا پچھلے چودہ سالوں میں بارہ سالوں میں گھر میں کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں آرہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر ہر ورل کپ کا ٹورنمنٹ آپ سب ہی کو پتا میں ہر ویڈیو میں یہ چیز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں لیکن اب کے ٹائم میں پاکستان کی کرکٹ کی جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور پھر بنگلہ دیش کی کرکٹ کہاں ہے یہ دو ہزار کے بعد سے کرکٹ کھیلنے لگے ان کی کرکٹ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں رکھا بنگلہ دیش کی کرکٹ میں لیکن اس کے باوجود وہ بنگلہ دیش پاکستان میں آتی ہے بیزبال کھیل کے چلی جاتی ہے یاد ہے نا پہلے ٹیسٹ میج کی پہلے ایننگ میں بنگلہ دیش نے ساڑھے پانچ سو ٹھوک دیئے تھے پہلا ٹیسٹ میج بری طرح ہرایا ون سائیڈ کوئی کمپریزن کوئی مطلب مقابلہ نہیں دوسرا ٹیسٹ میج پاکستان نے ہرایا جو کہ دو دن اس میں میرے خیال سے بارش کی وجہ سے ٹیسٹ میج خراب تھا ڈرو ٹیسٹ میج تھا وہ ڈرو ٹیسٹ میج تھا لیکن پھر بھی ڈرو ٹیسٹ میج پاکستان آر گیا آخری دن آخری دن جب ٹیسٹ ڈرو ٹیسٹ میج پاکستان کو کم سے کم دو سیشن یا ایک سیشن تک بیٹنگ کرنی تھی اور پاکستان کی ٹیم ڈیڑھ سو کے آس پاس آل آؤٹ ہو گئے اور بنگلہ دیش نے وہ ٹارگیٹ جو کہ اس کو بھاہر کر دیا پتہ نہیں ڈیڑھ سو سے قریب آل آؤٹ ہوئی تھی پتہ نہیں سو سے پہلے ایسا ہی کوئی پاکستان کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اپنے گھر میں بنگلہ دیش کے سامنے اور بنگلہ دیش ببر شیر بنا ہوا آپ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ کو چھوڑیں آپ بنگلہ دیش کی کرکٹ کو دیکھو کہ بنگلہ دیش کی ایک مری ہوئی کرکٹ ہے وہ پاکستان میں کیسی کرکٹ کھیل کے گئی ہے اور وہی بنگلہ دیش جب انڈیا میں جا رہی ہے انڈیا کے اندر جا رہی ہے تو وہاں پہ بنگلہ دیش کی کرکٹ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ پاکستان اور انڈیا کی بات کرو ہی نہیں سوچو بھی نہیں کہ ہمارا کوئی کمپریزن یہ 2022 کا تی ٹونڈی والکپ کا فائنل کھیلنے سے ہمارا کمپریزن نہیں ہو سکتا یا 2021 کا سیمی فائنل کھیلنے سے ہمارا کمپریزن نہیں ہو سکتا انڈیا سے ٹھیک ہے لازٹ کے دس سالوں میں آئی سی سی کا ٹورنمنٹ اٹھا لو پاکستان نے وہی چار یا پانچ ناکاوٹ کے میچ کھیلیں انڈیا تو ہر ٹورنمنٹ میں کھیل رہا پاکستان نے چیمپنڈ روفی کا فائنل کھیلا 2021 کا سیمی فائنل کھیلا 2022 کا فائنل کھیلا اور جو ہے کہ 12 میں ٹی ٹونڈی والکپ کا پاکستان نے سیمی فائنل کھیلا تھا یعنی لازٹ کے چودہ سالوں میں پاکستان نے آئی سی سی کے فائنل صرف دو ہی کھیلے 2022 اور 2017 باقی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انڈیا نے کتنے فائنل کھیلے تیسرا وہ فائنل کھیلے ہیں ڈیو ٹی سی کا تین فائنل یہ ہو گئے 2014 کے ٹی ٹونڈی والکپ کا فائنل لگا لو چار فائنل 2013 کے چیمپنڈ روفی کا فائنل پانچ فائنل اور اس کے علاوہ کیا 2023 کے ونڈی والکپ کا فائنل چھے فائنل ہو گئے 2024 کا ٹی ٹونڈی والکپ کا فائنل سات فائنل ہو گئے 2017 کا چیمپنڈ روفی کا فائنل آٹھ فائنل ہو گئے اور بھی اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ کومنٹ بکس میں بتا دو کہ فیلانا جو کہ فائنل میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے تو انڈیا لاز کے جو کہ دو در دس کے بعد اب تک تقریباً چودہ جو کہ آٹھ یا نو فائنل کھیل چکا ہے آئی سی سی کے اور پاکستان صرف دو یہ ہے نا پاکستان کی کرکٹ لاز کے جو کہ بارہ تیرہ سالوں میں اور پھر لاز کے تین سال اگر ہم لگا لیں تو انڈیا کہاں تک پہنچاو اور پاکستان کی حالت کیا ہے تو میں یہی کہوں گا آپ پاکستان کی کرکٹ کو دیکھو ہی نا یہ کرکٹ مری ہوئی ہے آپ انڈیا کی کرکٹ کو دیکھو ہی نا وہاں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھو کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ کہاں ہیں ایک مری ہوئی ایک تھکیلی کرکٹ نے پاکستان کو دوڑا دوڑا کے مارا پاکستان کے اندر گھر میں گھس کے جو ہے کہ وہ ہمیں تباہ کر کے چلے گئے اور بنگلہ دیش کی ٹیم انڈیا میں گئی ان کی کوئی نہیں چل رہی ابھی سات تاری کو ہے انگلینڈ اور پاکستان کا ٹیسٹ میچ ابھی انگلینڈ جو ہے کہ انڈیا میں گئی تھی جیس وال کس ہے بیس بال کل رہا تھا ایک ہی سیریز میں دو ڈبل ہنڈریٹ ٹھوک دیئے تھے یاد ہے نا کس طرح انگلینڈ کو جو ہے کہ بیوس کر دیا تھا انڈیا کی انڈیا کی ٹیم نے اب وہ ہی انگلینڈ پاکستان میں آ رہی ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا بھائی یہ جو ہے کہ تین زیرو سے سیریز پاکستان ہارے گا جس میں کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوگا میں یہ لکھے دے رہا ہوں